دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایسا راج نہیں ہے جو شانتی یا سہ استعت میں وشواس کرتا ہے یہ ایک اچھا پڑوسی ہونے میں وشواس کرتا ہے حمد نے کہا یا ایک دشمن راج ہے اور ہمیں انہیں روکنا ہوگا یہ بات کہی گئی ہے تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حمد نے کہا کہ یہ حملہ عرب کے ان دیشوں کے لئے ایک میسج ہے جو اسرائیل کے ساتھ اپنے سب مندوں کو نارمل کرنے کوشش کر رہے ہیں اور اب دیشوں سے اپیل ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اپنے سبھی رشتوں کو توڑ دے کیونکہ اسرائیل ایک اچھا پڑوسی اور شانت دیش کبھی نہیں ہو سکتا ہے اسرائیل کے ساتھ سمبند کرنے کے لیے سندیش آیا ہے گاجی حماد کا جو کہ حماس کے پربکتہ ہیں ان کی طرف سے سیدھا سندیش ہے اور ایسا کیوں ہوا ہے یہ بھی ذرا آپ سمجھ لیجئے کیونکہ آپ دیکھیں کس طریقے سے حماس کو ملا ایران کے پالتو ہزباللہ کا ساتھ اسرائیل کی اسلامیک دیشوں سے دوستی پر اگلا زہر یہ سنجے گمار جہاں ہیں جنہوں نے آرٹیکل لکھا ہے وہ انڈیا ہندی پر یہ آرٹیکل پڑھتے ہیں اسے آپ کچھ چیزیں ڈیٹیلنگ سمجھ میں آئے گی فلسطین سنگٹھن حماس نے اسرائیل کے کئی شہروں پر راکٹ سے اٹیک کیا ہے الزیزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق حماس نے اسرائیل کی آتنکی بھی اسرائیل میں گھوش چکے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو آتنکی کہا تھا جو حماس کے جو لیڈر سے جو سینہ ہے ان کی کئی وارال ویڈیو ہیں جن میں اسرائیل کی سرکو پر حماس کے آتنکیوں گھومتے اور گولی باری کرتے دیکھا سکتا ہے اس بھی لیبنان کے آتنکی سنگٹھن ہزباللہ نے اسرائیل کے خلاف حماس کے ویعاپک ابیان کے پرشنشاہ اور کہا ہے کہ یہ عرب دیشوں کے لیے اسرائیل کے ساتھ سامانے ہونے کا سندیش ہے یہ سندیش دیا گیا ہے کہ یہ جو کیا جا رہا ہے ٹھیک نہیں ہے عرب دیشوں کو بھی اس سے سیکھ لینی چاہیے ہزباللہ کہنا آئے کہ وہ گازہ اور ویڈیشوں میں حماس نیترت کے ساتھ سیدھے سمپرک میں ہیں اور دنیا بھر کے عرب اور مسلم لوگوں سے حماس اور فلسطانی لوگوں کو اپنا سمرتھن گھوشت کرنے کا باہن کرتا ہے ہزباللہ نے کہا کہ سسستر پرتنود ہی اسرائیلی آکرم وقتہ سے بقابلہ کرنے کا ایک ماتر طریقہ ہے ہزباللہ کہنا ہے کہ حماس دوارہ اسرائیل کے قلاب شروع کیا گیا الاسکا جل پرلے آپریشن انتراشٹی سمدائے اور عرب اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک سندیش ہے ویشیش روپ سے ان دیشوں کے لیے جو اسرائیل کے ساتھ سامانی گرن چاہتے ہیں یعنی اسرائیل کے ساتھ جو رشتے بنانا چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ جو رشتے سدھر رکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک خاصا سندیش دیا گیا ہے اس سے پہلے حماس کے پروکتہ اور گاجہ میں سرکار کے پور اپدیش منتری گاجی حماد نے بھی ال جزیرہ سے کہا تھا کہ فیلسطینی آپریشن ان عرب دیشوں کے لیے بھی ایک سندیش ہے جو اسرائیل کے ساتھ سمبند سامان نے کر رہے ہیں حماد نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل سے دوستی کرنا ایک شرمناک بات ہے کہ جو عرب دیش اس سے دوستی رکھ رہے ہیں اسرائیل سے وہ بہت شرمناک بات ہے میں سبھی عرب دیشوں سے اسرائیل کے ساتھ سمبند توڑنے کا باہن کرتا ہوں کیونکہ یہ ایسا دیش رہی ہے جو شانتی یا سہ اسٹت میں یقین رکھتا ہے اسرائیل شانتی میں یقین نہیں رکھتا ہے اسی طور پر حماس کے طرف سے کہا گیا حماس کے پروکتہ حماد نے یہ سب باتیں گئی ہیں یہ ایک اچھا پڑوسی ہونے میں وشواس کرتا ہوں حماد نے کہا کہ اسرائیل ایک دشمن دیش ہے اور ہمیں انہیں روکنا ہے یعنی اسرائیل ایک دشمن دیش ہے حماد نے یہ طور پر کہا آپ کو بتا دیں کہ حماس کا یہ پہلا حملہ ایسا ہے وہ رہا ہے جب سعودی عرب اور اسرائیل کے بیس سمجھوتا بہت قریب ہے سعودی عرب اسرائیل کو مانتا دینے پر لگ بک سہمت ہو گیا ہے اس سے پہلے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ رشتے سامان کرنے کے بہت قریب ہیں اور اسی رشتے کو لے کر یہ جب چیزیں کہی جا رہی ہیں اسرائیل کو لے کر اسلامی دیشوں میں حلچل مچی ہوئی ہے یہ بارہ مئی دوازار اکیز دی خبر تھی یہ ہم اس لئے دکھا رہا جاتے ہیں کہ اس وقت آخرکار ماحول کیا تھا سعودی عرب اس پر سخت ہو گیا تھا اسرائیل اور اسلامی دیشوں میں جو حلچل مچی تھے اس کو لے کر سعودی عرب سخت ہوا تھا اسرائیل اور فلسطینیوں کے ہتھیار بند اسلامی چرمپنتی سنگٹر حماس کے بیچ ٹکراؤ بڑھتا جا رہا منگلوار کو حماس نے کہا کہ اسرائیل نے یروشلیم اور الاسکا میں اکسانے والا کام کیا ہے اور اس کی آگ گاجہ تک پہنچی ہے سمجھا ایجنسی رویٹرز کے انسار حماس نے کہا کہ ٹکراؤ بڑھانے کا جو بھی انجاب ہوگا اس کی ذمہ داری اسرائیل کی ہوگی یہ دوہزار اکیس کی بات یاد رکھئے گا دوسری طرف اسرائیلی پردار منطری بن مائن نتناہو نے کہا تھا کہ حماس کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی حماس کے نیتا اسماعیل ہانیا نے ٹیلی ویجن پر پرسائد اپنے بھاشن میں بھی کہا تھا کہ قطر مش اور سنیوک تراشت نے ہم سے سمپرک کر شانتی کے اپیل کیے لیکن ہم نے اسرائیل کو سندیش دیا کہ اگر وہ ٹکراؤ چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں اور اگر وہ اسے روکنا چاہتے ہیں تو بھی ہم تیار ہیں اس سے پہلے اسرائیلی پردار منطری بن مائن نتناہو نے گاجہ پٹی پہ فلسطانی ہاتھیار بن سبوہوں کو چیتابلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی بھارے خیبت چکانی پڑے گی اسرائیل میں پور بھی یروشلم کو اپنے نیانترن میں لیا تھا ہماس کے راکٹ حملے کے بعد اسرائیلی پی ایم نے کہا کہ ہماس اور اسلامی جہاد کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی یروسلم کی الکسہ مسجد میں فلسطینیوں اور اسرائیلی سرکشا بلوں کے بھی ہنسک جھڑپی دیکھنے کو بھی نہیں تھی اس کے بعد اگلے دن ہنسک جھڑپے جو ہے وہاں پر جاری رہی سوشل میڈیا پر الکسہ مسجد کے بھیتر اسرائیلی سرکشا بلوں کے کاروائی کی تصویریں بھی شیئر کی جانے لگی اس کے بعد اسلامی دیشوں میں تیخ پرتکری آئی جو کاروائی وہاں پر کی جا رہی تھی کہ اسرائیل رمضان کے پوتر مہینے میں الاسکہ مسجد کے بھیتر نماز ادا کرنے والے لوگوں پر حملہ کر رہا ہے سعودی عرب ترکی ایران پاکستان قویت اور کھاڑی کے کئی دیشوں نے اسرائیل کی اس پر کھل کر نندہ کی تھی جس طرح سے اسرائیل میں ایسی گھٹا ہے گھٹ رہی تھی سعودی عرب ترکی ایران پاکستان قویت اور کھاڑی کے کئی دیشوں نے اسرائیل یہ کھل کر نندہ کی تھی سعودی عرب کے ودیس منطرانے نے یروشلیم سے فلسطینی پریباروں کے نکالنے کے اسرائیلی یوجنا کو بھی خارج کر دیا تھا تو اسرائیل کا اس سمیں یہ رول تھا اور اسی لئے شاید حماس نے سیدھے طور پر یہ کہا ہے جو ان کے پرمکتہ ہیں حامد نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل سے دوستی کرنا ایک شرمناک بات ہے اسرائیل سے کوئی دوستی نہ کرے میں سبھی عرب دیشوں سے اسرائیل کے ساتھ سمبند توڑنے کا بہان کرتا ہوں جو لوگ سمبند بنا رہے ہیں یہ سیدھے طور پر چیتاب نہیں دی گئی ہے تو اب دیکھیں آگے کیا کچھ ہوتا ہے ہم لگاتا ہے آپ تک اپ ڈیٹ پہنچا رہے ہیں تو دلائیو ٹی وی کوئر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں بیل آئیکن دوائی تاکہ سچ کا بلاب تک پہنچتے رہے ہیں